بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آئے ہیں پہلے ایک نظر آج کے ٹاپ سکورر پر شرلنگکن کرکٹ ٹیم کے اہم کرکٹرز نے دورہ پاکستان سے معذرت کر لی کرکٹرز کا انکا شرلنگکن کرکٹ بوٹ کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کا مواقع آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں بھارتی ٹیم پہلے نمبر پر آنڈر نائنٹین ایشیا کپ کے شکست پر چیئرمن پی سی بی اور وسیم خان خاموش اور میس باول حکبر عہدوں کی برسار ڈائریکٹر میڈیا سامیل حسن برنی پی سی بی فیصلے کا دفاع نہ کرسکے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ شیڈول کے مطابق شرلنگکہ کی کرکٹ ٹیم کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سرکردہ کھلاری جو ہیں وہ پاکستان آنے سے ہچ کے چاہٹ کا مظاہر کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کا موقف سامنے آ گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا یہ ہے کہ دورہ آن ہے شرلنگکہ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے شہر کاراچی میں تین اکردہ میچ اور لاہور میں تین ٹی ٹوئنٹی میچ شیڈول کے مطابق کھیلے گی اور کرکٹرز کا انکار یہ شرلنگکہ کرکٹ بورٹ کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان کے فارما انٹرناشنل کرکٹرز آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا پہلے آپ کے ساتھ تعریف کرا دیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لیے تین اکردہ میچ کلنے والے فارما انٹرناشنل کرکٹر غلام علی صاحب اور غلام علی نے پاکستان کے لیے انیس سو تیرانوے سے انیس سو پچانوے تک تین اکردہ میچ ٹیم پاکستان کی نمائندگی کی اور نائنٹین ایٹی نائن سے دوہزار چھے تک ایک سو سر سر فرس کلاس میچوں میں تیئیس سنچوں کے ساتھ نوہزار 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 سنتیس سنسے سکور کیے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ونڈے انٹرناشنل کرکٹر نمبر ونہنڈرڈ محمود حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور محمود حامد نے پاکستان کے لیے ایک ونڈے انٹرناشنل کھیلا اور گیارہ اپریل انیس سو پچانوے کو شارجہ میں شرلنکہ کے خلاف انہوں نے ونڈے ڈیبیو کیا اور اگر فرس کلاس پرکٹ میں میڈ لارڈر بیٹسمن محمود آمد کی کارکردگی کا احاطہ کیا جائے تو انیس سو چھاسی سے دو ہزار چھے تک ایک سو ستیتر فرس کلاس میچوں میں بائیس سنچیوں کے ساتھ آپ نے نو ہزار چار سو باند ویرنز سکور کیے اپنے دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید گئیں گے محمود کس طرح دیکھ رہے ہیں شرلنکان پرکٹ بورڈ نے پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا واضح موقف آ گیا دورہ تون ہے بلکل یہ تو خیر ان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن سری لنکا کو پاکستان نے جترہ سپورٹ پاکستان نے کیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا کو بھی پاکستان کو اسی طرح سپورٹ کرنا چاہیے جب ان پر برا وقت آیا تھا ٹیم میں کھیلنے نہیں جا رہی تھے تو پاکستان نے وہاں پر سیریز کھیلی پاکستان وہاں پر کھیلنے کیا تو اب یہاں پر تو اب ایسی کوئی سیچویشن خراب نہیں ہے کوئی سیکیورٹی تنی پرابلم نہیں ہے ان کا وفت یہاں پر ہو کے گیا سب کے لیے آ رہے تو اب ایڈون تنکس ہو کہ ان کے سینئر پلئیر کیوں اس طرح کر رہے ہیں گلام علی صاحب آپ بھی سری لنکا کا دورہ کر چکے ہیں اور ویٹرینز ٹیم کے ساتھ آپ ایک سال پہلے سری لنکا جا چکے ہیں وہاں سینچری بھی آپ نے سکور کی تھی اور پاکستان انڈر نائنٹین ہی بس وقت سری لنکا میں موجود ہے انڈر نائنٹین ہی شکب کے لیے اور جس طرح مطمئن کیا پاکستان کے سیکیورٹی داروں نے سری لنکا وفت کو ڈیمو پیش کیا سیکیورٹی کے حوالے سے جب سری لنکا ٹیم پاکستان آئے گی تو اب یہ سری لنکا کے جو کرکٹرز ہیں جو پی ایسل میں پاکستان آ کر کھیل چکے ہیں ان کا اس طرح کا رویہ افسوس نہ کی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے حالات بہت بہتر ہو گئے لیکن ریالیٹی کچھ اور ہے ریالیٹی یہ ہے کہ وہی ٹیم ہے جس کے اوپر یہاں پاکستان میں ٹیک ہوا تھا دیفرینٹلی میں کہتا ہوں کہ صرف کرکٹ بورڈ اور پلیئر کا معاملہ نہیں ہے یہ ان کی فیملیز کا بھی معاملہ ہے کیونکہ ہر پلیئر کی پیچھے ایک فیملی ہے دیفرینٹلی وہاں فیملیز ہو سکتا ہے پریشر ڈالاؤں کے آپ نہ جائیں اور جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ گولیاں جو لگی تھی جس طرح سے سرلنگر کرکٹرز کو تو ان کا خوف میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہے اب یقیناً جب یہاں پہ آگے جو پلیئر کھیلیں گے ان کا جو فیڈبیک جائے گا پھر ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ پلیئر آنے کی کوئیش کریں ون آف ٹی 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 کھیلنے کے لیے وہ پاکستان آ چکے ہیں قدافی سٹیڈیم لاور میں شرلانگا کے کرکٹرز پاکستان آ کر لیکن مجھے یاد ان کے کپتان جو تھے اس وقت لیفٹ این اوپننگ بیٹس پر انہوں نے ادکار کیا تھا وہ نہیں آئے تھے کپتان جو لاس ٹیم جو سری لنکا کھیل کی گئی ہے تو یہاں پہ سری لنکرن کرکٹرز کو میں قصور وار نہیں کہوں گا پاکستان کے فورمہ انٹرناشنل کرکٹر غلام علی اور محمود آمید اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سری لنکا کا دورہ پاکستان آن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے واضح موقع اختیار کیا ہے کہ یہ فیصلہ شرلانگا کرکٹ بورڈ کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان ٹیم تیاری کر رہی ہے تین ایک روزمائچ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی میزبانی کے حوالے سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت بڑی تنخواہوں پر احسان مانی صاحب کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو شخصیات کام کر رہی ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہمیت کا عامل خرار دیا جارہا ہے ان میں مینجنگ ڈائریکٹر اب نئے آئین کے مطابق چیو ایگزیکٹیف کے اختیارات جن کے پاس وسیم خان ہے پھر مزبان الحق جو ہیں وہ دورے عودوں کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں منظر عام پر نمودار ہوئے ہیں پھر ڈائریکٹر بین الاقوامی کرکٹ زاکر خان صاحب ہیں جن کو اختیارات کی حوالے سے اہم تصور کیا جارہا ہے اور میڈیا کے ڈائریکٹر سمیو الحسن برنی صاحب ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم کردار آدھا کر رہے ہیں اور سمیو الحسن برنی ماضی میں انٹرناشنل کرکٹ کانسل سے بھی وابستہ رہے اور آٹھ ستمبر 2019 کو جیو نیوز کے معروف پروگرام نیا پاکستان میں شہزاد اقبال صاحب نے جب سمیو الحسن برنی جو ڈائریکٹر پاکستان کرکٹ میڈیا ہیں ان سے گفتگو کی تو ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھا کہ میز باولک کو جو اشتیار دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں بین الاقوامی کرکٹ کا کوچنگ کا تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے شہزاد اقبال صاحب نے جب یہ سوال رکھا تو سمیو الحسن برنی کا جواب سنیے اور پھر آپ کو ہم مزید بتائیں گے بڑا واضح کرائیٹیریا جو ہے لے ڈاؤن کیا تھا پی سی بی نے ہیڈ کوچ کے لیے جس میں یہ بتائے گیا تھا کہ منیمم جو کرائیٹیریا ہوگا وہ یہ ہے کہ لیول ٹو کوچ ہونا چاہیے اور تین سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یعنی کہ ہیڈ کوچ کی پوزیشن کے لیے تین سال یا تو آپ نیشنل ٹیم کے کوچ ہو یا انٹرنیشنل ٹیم کے کوچ ہو لیکن یہ کرائیٹیریا پورا نہیں کرتے تھے مزبہ اولک اس کے باوجود ان کو ہیڈ کوچ بنایا گیا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تین سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے کیونکہ وہ پی ایس ایل کے اندر اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو یہ وہ باکس ٹک کر رہے ہیں سمیل حسن بنی بڑا وسط تجربہ ہے سمیل حسن بنی کا بین ورکوامی کرکٹ میں میڈیا کے حوالے سے اور ان کا کہنا یہ کہ وہ ٹک کر رہے ہیں تین سال کا تجربہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ کوچنگ کے حوالے سے رہا ہے یہ کہا سمیل حسن بنی صاحب نے اور پھر آگے چل کر سمیل حسن بنی صاحب نے یوٹن لیا انہوں نے کہا کہ کوچنگ کے حوالے سے نہیں وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ رہے بلکہ ان کے سٹاف میں وہ کیپٹن کی حیثیت سے شامل رہے اور یہ بھی بڑا حیران کام ہے پاکسان کرکٹ بورٹ کا جو پی ایر سیل میں کسی بھی ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر کوچنگ کا تجربہ حاصل کریں گے جب آگے چل کر نیا پاکسان میں شہزاد اقبال صاحب نے سوال کیا سمیل حسن بنی سے تو ابھی آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ تین سال کا کوچنگ ایکسپیرینس ہے سمیل حسن بنی کے مطابق اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے مزباؤل حق کا لیکن آگے چل کر انہوں نے اپنی ہی بات کو کانٹریڈک کیا آئیے دکھاتا ہے آرے پہلے ساتھ آٹھ منٹ یہی بحث کرتے ہوئے نکلے کہ میں نے کہا کہ آپ کا جو کرائٹیریہ تھا اس ایکسپیرینس پہ مزبعہ و لحق بطورے ہیڈ کوچ پورا نہیں اترتے آپ مجھے بتاتے رہے کہ نہیں وہ پورا اترتے ہیں انہوں نے پی ایسل کی کوچنگ کی ہے ان کا بڑا زبدس ریکارڈ ہے اور پھر اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا ایکسپیرینس مل جائے پی ایسل کا تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا یہ فیصلہ کر لیجئے کیونکہ یہی بات وسیم خان صاحب نے بھی از دن کی تھی کہ ہم ان کو اجازت اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس بڑھ جائے مطلب آپ یہاں پہ ایکسپیرمنٹ کرنے آئے ہیں کہ ایکسپیرینس بڑھ جائے گا تو وہ بہتر بنیں گے آپ ان کو نیشنل ٹیم کا نہ صرف ہیڈ کوچ بنا رہے ہیں بلکہ ان کو چیف سیلیکٹر کی بھی ذمہ داری دے رہے ہیں دوسرے اینڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس گین کرنے کی ضرورت ہے پی ایس ایل کے ثرو یہ آپ خود ہی اپنے آپ کو کانٹر ڈک کر رہے ہیں اس بات کا حساس ہے سمی صاحب آپ کو اور وسیم خان صاحب کو شہزاد میرے خیال سے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے آپ نے میری شروع کی گفتگو نہیں کی یہ بات صحیح ہے سمی صاحب ہم پاکستانی کرکٹ پانی کرکٹ پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں ہم اور آپ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میں نے کہا تھا کہ کوچنگ ایکسپیرینس ان کا ہے میں نے کہا تھا کہ herilavent ایکسپیرینس ہے کیونکہ وہ کپتانی کرکٹ پاکستان ٹیم کے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں نہیں سر غلو آپ نے کہا پی ایس ایل کا کوچنگ ایکسپیرینس بھی ہے ان کا اب آپ مجھے بتائیے نا کہ مثال کے طور پر آپ کوچ لے کر آہے تھے جب مکی آرثر کو تو آپ نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا کہ ٹھیک ہے ان کو پی ایس ایل کا کوچ بننے دیں ایکسپیرینس بڑھے گا یہ سوچ اسی وقت آتی جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک نئے شخص کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ اس کا ایکسپیرینس بڑھے گا تو پھر ساتھ ساتھ چیف سیلیکٹر کی ذمہ داری آپ نے دے دی تو آپ یہ پوٹنگ آل دے ایکز ان ون باسکٹ نوملی یہ ہوتا ہے کہ رسپونسپلٹی شیئر کی جائے آپ سارے ایکز ایکی باسکٹ پر ڈال رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ پوزیٹیو ریزلٹ نکلے اور اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکلا تو ایکاؤنٹیبل بھی وہ ہوں گے میں نے آپ سے یہی کہا کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ان کا سارے سکلز ان کے پاس ہے پوٹنشلی ان کے پاس وہ کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اگر وہ پی ایس ایل میں کام کریں گے ہائی آکٹین کرکٹ کے اندر کام کریں گے وہ گین کریں گے جیسے پلیئرز کی ڈیویلپمنٹ ہوتی جیسے میری اور آپ کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ویسے کوچنگ کی بھی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کوچنگ سے پہلے ہم نے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ احسان مانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وسیم خان پاکستان کے لیے فیلڈنگ کر چکے ہیں اور پھر جن کھلاڑیوں کے ساتھ انہوں نے فیلڈنگ کی تھی انہوں نے جو کہا وسیم خان صاحب کے بارے میں آپ اس حوالے سے پروگرام دیکھ چکے ہیں اور اب سمیل حسن بنی صاحب نے یہ کہا کہ ان کا اسلام آواز یونیٹڈ سے ٹک کیا انہوں نے کوچنگ کے حوالے سے پھر بعد میں آگے چل کر انہوں نے کہا کہ میں ناستک کہا ہی نہیں غلام علی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو تصویر کے دونوں روح اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے اول تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب دے وسیم خان صاحب ہیں دائریکٹر بیڈیا پاکستان کرکٹ بورٹ کا موقع پیش کرتے ہیں اور وہ موقع پیش کرنے کے لیے آئے تھے ہاں دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کی ٹھیک ہے شہزاد انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو لے کر کے آتے ہیں تو پی سی بی نے ہی کرائیٹیریا جو ہے وہ دے سمجھال علی صاحب بہت سیدھا سوال کیا شہزاد اقبال نے آپ نے ایک اشتیار دیا اشتیار میں آپ نے کہا کہ ان چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو آپ آئیے اور سمیل حسن بھرنی صاحب کا جواب یہ ہے کہ وہ اسلامیباد یونیٹیٹ کے کوچنگ سٹاپ میں شامل رہا ہے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب مستقبل میں سیکھیں گے وہ جا کر تو کیا سمجھے لوگ دیکھیں میں جو دونوں کو سمجھ رہا ہوں نا سمجھنے کی بات نہیں جو دیکھا وہ پوچھ رہا ہوں ہاں نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کرائٹیریہ کیا بنا سوال کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جواب کیا آ رہا ہے یہ ساری چیزیں جنہیں کانٹیٹ کر رہی ہیں لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میں جو ان دونوں کو دیکھا ہے میں نے آپ اپنی بات کیجئے کہا گولا ملی صاحب جب آپ سے سوال کیا جائے لیکن ابھی اس فیڈیو کے دنازل آپ کیا کہتے ہیں جو شہزاد نے سوال کیا کہ اس میں آپ نے جو کرائٹیریہ رکھا تھا اس کرائٹیریہ پر پورا نہیں تو وہاں پہ ایسے پلیر تو اس باولا کھیل رہے تھے ایسے کپٹن کھیل رہے تھے لیکن کوچنگ پارٹ ان کا کہیں بھی نہیں تھا سمیل حسن بانی صاحب نے کہ کوچنگ کا ایکسپیریہنس ہے بعد میں جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا نہیں وہ کپٹن تھے وہ کپٹن تھے وہ پلینگ پارٹ تھے کوچنگ اسٹاپ نہیں تھا اگر آپ ریلیمنٹ کر رہے آپ کہ اس کا رول جو تھا یہ بھی تھا کہ وہ کوچنگ کو بھی دیکھ رہے تھے تو وہ ایسا کہیں گے کیونکہ وہاں پہ دین جونس ہیڈ کوچ تھے مکاریونس ان کے ساتھ تھے توسیف احمد ان کے ساتھ تھے اب صحیح دجمنل آگا ہے ٹھیک ہے صحیح دجمنل آگا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ مریضبہ صرف پلینگ پارٹ تھے اور ٹیم منجمنٹ کا پارٹ تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اشتیار کے اوپر تو پورا نہیں اتر رہے محمد آمی صاحب جو بینول اقوامی کرکٹ کی تین سال کا ایکسپیریانس نہیں ہے لیکن ان کا تو آپ پی ایسا ل میں ایکسپیریانس گین کریں گے پاکستان ٹیم کا کوچ بننے کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ سمی نے جو کہا وہ تو کہا لیکن کرائٹیریہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے جس کو بنایا تو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اگر آپ نے مزبہ کو لینا تھا تو آپ ساری کرائٹیریانس ختم کر دیتے ہیں آپ سمپل ایک جیسے پہلے ہوتا رہا ہے آپ اسی طرح بنا دیتے ہیں لیکن آپ نے کرائٹیریہ رکھے تھے تو پھر اس کو فلفل ہونا چاہیے کہ نیشنل یا انٹرنیشنل ایکسپیریانس آپ کو ہونا چاہیے تا تین سال کا اب یہ کہنا کہ پی ایسا ل میں پی ایسا ل میں وہ ایزے لاسٹ یر بھی ایزے پلیئر ہی کھیلے ہو وہ کوچنگ اس میں نہیں تھا تو اب پی ایسا ل میں جا کے دیکھیں پاکستان ٹیم میں آپ نے سیکھنا نہیں ہے پاکستان ٹیم میں تو بھائی وہ بندہ کوچ پہ آئے گا یا پھر وہ پلیئر آئے گا جو کہ سب کو سیکھا ہو وہ تو وہاں پر جگہ ایسی ہے وہ ریزلٹ آڈینٹڈ جگہ ہے وہاں پر سیکھنا یا سکھانے کا کام نہیں ہے وہاں پر ہم میں یہ پہلے اگر چیز لوگ سمجھ جائیں تو پھر یہ غلطیاں چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں یہ غلطیاں نہ ہو آپ فل ایکسپیرینس لوگوں کو ہی پھر لے کر آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ ایک بیگ نیم ہے تو آپ نے اس کی کرکٹ ختم ہوئی آپ اس کو لے کر آگئے تو کرٹیسزم اسی لیے زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے محمود آمید اور غلام علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان میں آٹھ ستمبر دو آزار انیس کو جب ڈائریکٹر میڈیا پاکستان ٹرکٹ بورٹ سامیو لحسن برنی آئے اور ان سے یہ سوال کیا میزبان شہزاد اقبال صاحب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اشتہار دیا گیا ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی جانب سے اس پر وہ پورا اترتے ہیں تو مزید سامیو لحسن برنی صاحب نے ایسی بات کہی جس پر سوال اٹھا ایسا کیوں ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اپنا اشتہار یہ کہتا ہے کہ ریلیونٹ کے ریلیونٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے نیشنل یا انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ تو اس میں پی ایس ایل کا یا کسی ڈومیسٹک سائٹ کا ذکر نہیں ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے بھی وہ تین سال تک ہیڈ کوچ نہیں رہے دوہزار اٹھارہ میں وہ کوچ بھی تھے کھلاڑی بھی تھے اسلام آباد یونائٹڈ کے لیکن تین سال کے طور پر وہ ہیڈ کوچ نہیں تھے دیکھیں شہزاد اگر اورنیزیشنز چیزوں کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھتی اور لینس سے بھی دیکھتی ہے مائکروسکوپ سے جب ہم نے دیکھا تھا تو یہ چیز سامنے تھی بٹن کا میں پھر آپ سے انسسٹ کر رہا ہوں کہ ریلیونٹ ایکسپیرنس تھا اور ریلیونٹ ایکسپیرنس میں آپ کو بیان کر چکا ہوں جب ہم نے اس کو لینس کے تھوڑ دیکھا تو جو کولیفیکیشنز آپ نے بتائیں وہ بھی ان کے ساتھ جاتی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت مشکل ٹائم کے اوپر پاکستان ٹیم کی کپتانی سمالی اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو ایک اور چیز جو ہے جو لوگ شاید کبھی کبھی بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی سی سی نے ان کو دو ہزار سولہ میں سپیرٹ آف کرکٹ آوارڈ کے لیے چنا تھا سمیل حسن صاحب میرے خیال سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام باکسز کو ٹک کرتے ہیں اس پہ تو کوئی میں نے کہا دو رائے نہیں ہیں لیکن آپ کا اشتہار جو آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا تھا مسئلہ وہ ہے اگر آپ اس کرائٹیریا میں لکھ دیتے کہ ایک ایسے شخص کوچ کے لیے اپلائے کر سکتا ہے جس کو سپیرٹ آف کرکٹ ایوارڈ ملا ہو جس کا سٹیچر ہو جو کہ رسپیکٹڈ ہو جو کہ پچاس ٹیس پیچ کھیلا ہو جس نے پاکستان ٹیم کو نمبر ون پہ پہنچایا ہو یہ سارا کچھ کرائٹیریا میں ہوتا تو سوال نہیں اٹھتا سوال اب اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ کرائٹیریا جو آپ نے خود بنایا تھا اس پر وہ پورا نہیں اترتے ان میں شاید اس کے علاوہ بہت سا ہی سلائتے ہو لیکن جو کرائٹیریا آپ نے دیتا ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتے اس لیے سوال اٹھ رہا ہے نا شہزاد میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا میں پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ لیول ٹو کا کوچنگ کوس کر چکے ہیں ریلیونٹ ایکسپیرینس ان کا ہے ہماری نظر کے اندر کیونکہ وہ پی ایس ایل کے اندر انوالڈ رہے ہیں اور سات سال تک انہوں نے پاکستان ٹیم کی کپتان ہی کیا تو ریلیونٹ ایکسپیرینس تو ہوا نہ سنا خلام علی صاحب کیا کہیں گے نہیں وہ ڈیفینٹی وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں سمیل لیکن جو سوال تھا اس سوال کی جواب سے ڈیفینڈ نہیں کر سکے وہ سمیل کیونکہ یہ جو کرائٹیریا آپ نے بنایا تھا لیکن یہ جہاں مجھے یاد پڑتا ہے میری نظر جو کرائٹیریا گزر ہے اس میں تین سال کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ڈومیسٹک ایکسپیرینس یا انٹرنیشنل اتنے نمبر اف ماچیز کھیلا ہو یا فرس کلاس کے نمبر یا 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 لگ رہا تھا اگر جہاں یا 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 لگتا ہے یا اور اور لگتا ہے تو آپ ہر بندے کو اس کرائٹیریا میں میٹ کر سکتے ہیں لیول ٹو کا کورس بھی کیا با اس نے تو اگر آپ کو کسی کو بھی برا رہے ہیں یا 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 جو آپ بتا رہے ہیں اگر تھا تو پھر ڈیریکٹر میڈیا کانفیڈنٹ جواب دیتے ہیں یا لگا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے یا تو یہ کیا ہو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہو ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہو یا ففٹی فرس کلاس میچز کھیل ہو یا اس میں لگا ہوا ہے لیکن جو ڈسکرپشنز ہیں اس کے اندر آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا تین سال کا یہ ایکسپیرینس ہو جانا ہے لیول ٹو کورسوں نے لیول ٹو کے ساتھ کوئی یا کا ورڈ نہیں ہے تھری یئرز ایکسپیرینس کے ساتھ کوئی یا کا ورڈ نہیں ہے یا کا ورڈ ہے یہ تین اس کے لئے کرائٹیویے کے لئے تو یہ جو غلام علی صاحب محمود آمید نے کہا یا 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 اس میں لگ جاتے ہیں سپیرٹ آف کرکٹ کا ایوار دوہزار سولہ میں جس کو ملا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا بات دراصل یہ سوال تو بنتا ہے میڈیا کا سوال ہی کام ہی سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے اور سوال کا جواب دینا پاکستان فکر بورٹ کا کام ہے یہ چیز شو کر رہی ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جو کام کرنے کی ڈریکشن ہے یہ سمت ہے آپ مزبال حقہ تو مایکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو مایکروسکوپ سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو ہر اس ایریے میں بہت باریک بینی سے دیکھنا ہے کہ آپ جو بھی جوب کر رہے ہیں یا جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں یا جو بھی آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اس کو کس طرح آپ کورپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لیوپ ہولت نہ رہا جائے کوئی ایسی چیز نہ رہا جائے جہاں پہ آپ پہ جگہ سائی ہو یا آپ کی کام پہ جگہ سائی ہو کیونکہ بہت بڑی ایرگنیزیشن ہے پاکستان گرگر بورٹ بیسی بی جس کا نام ہے تو اگر وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ڈیفرینٹلی آئلائٹ ہوں گی اور اس کو میں نہیں سمجھتا چاہے سمی برنی ہو چاہے وسیم خان ہو چاہے حسان مانی ہو کوئی ڈیفرنٹ نہیں کر سکتا آپ کو ڈیفرنٹ اس چیز کو کر سکتا ہے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ڈیریکٹر میڈیا بھی اس چیز کو ڈیفرنٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں بلکل مجھے لگا ہے جو ابھی آپ نے دکھایا اس حساب سے تو بالکل بھی وہ ڈیفرنٹ کرنا مجھے لیے خاصا مشکل تھا لیکن کوشش کی انہوں نے پھر بھی لیکن میں سمجھتا ہوں جو سوال تھے اس کے ریلیونٹ آنسر نہیں تھے تو محمود آمید اتنا آپ بھی کرکٹ کھیلنے ہیں کبھی مشکل بولنے بھی آپ کو کھیلنا پڑی ہیں تو سمی برنی اتنا ایکسپیرینس اور اتنا وسی تجربہ انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل کے ساتھ ایسوسیٹ رہے تو یہ بول تو ان کو بھی بیٹ کر گئی لیکن سمٹائمز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ڈیسیشن نہیں لیے ہوئے سمی کی ڈیسیشن میرے خواہل سے یہ ڈیسیشن نہیں ہے لیکن ان کا کام دیفنٹ کرنا تو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ دیریکٹر میڈیا ہے تو وہ جن لوگوں نے کام کیا ہے جنہوں نے وہ انٹرویوز کی ہیں جنہوں نے لگایا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مکمل طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ کنفیوز ہے اپنی چیزوں کو دیفنٹ کرنے کے حوالے سے کنفیوز رہے ہیں آپ نے بالکل لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے جو آپ نے چیزیں دیئے وہ نہیں دیفنٹ کر سکے بالکل نہیں کر سکے یہاں پر جنہوں نے لگایا میں یہی کہتا ہوں جنہوں نے انٹرویوز کیے تھے نمبر ون دیکھیں جب میں کسی پینل کے سامنے جاتا ہوں تو میرے پاس ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ میں نے یائی ایس آپ کو انٹرویو کرنا ہے یائی ایس میں اترتے ہیں پہلے اگر اترتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں اترتے تو میں دعا آپ کو انٹرویو ہی نہیں کرنا کیونکہ آپ تو اس کرائیٹیریہ میں ہی نہیں آتے تو آپ نے ان لوگوں کو سائٹ کر دیا جن جو کرائیٹیریہ میں آ رہے تھے وہ پہلے ہی ہٹ گئے اب آپ نے ان کو آپ نے دیکھیں رکھنا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے رکھنا تھا آپ یہ کہہ دیتے ہیں بس رکھنا تھا اسی کے لحاظ سے پر آپ ڈسکرپشن بناتے ہیں کہ آپ نے یہی رکھنا آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں لکھ دیا کہ تین سال کا آپ کو ریلیویٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے آگر صاحب کے فارما انٹرناشنل کرکٹر محمود حامد اور غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک ایسا پنڈورا بوکس کھلا ہے میں اس باؤ لگ کو عوضہ دینے کے بعد پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے جس کو بند کرنا اتنا ہسان لگ نہیں رہا پاکستان کرکٹ بوٹ کے لیے یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے